زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تفسروں اور تیزیوں کا پروگرام زمانہ گوا ہے ناظرین تیزی سے بدلتے ہوئے دنیا کے حالات و واقعات پر نظر دڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسلامی مالک سیاسی معاشی اور معاشرتی معاملات میں انتہائی زوال اور پستی کا شکار ہے جو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف عالم کفر اور سیکلوریزم دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا اور تمام فیلز آف لائف میں ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا تازہ ترین منصوبہ ہو یا تقریباً دو عشروں سے جاری افغان وار اور اس حوالے سے مزید جلے ہوتا ہوا افغان پیس پروسس اور حالی میں یو اے ای میں اسلامی قوانین کی بجائے خالصتاً یورپی موالک والے قوانین کا نفاظ اس کی تازہ مثالیں ہیں اس سنگین ترین صورتحال سے بیسیت امت ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے میرے ساتھ تشریف رما ہے ترجمان تندیم اسلامی جناب برزا ایوب بیک صاحب اور تندیم اسلامی کے رسورس کالر جناب رضا اللہ اک صاحب آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایوب بیک صاحب صاحب سے پہلے یو اے ای میں ہونے والی حالیہ قانون سازی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں خالصتاً مغربی موالک کی طرح کا قانون پاس ہوا ہے لیونگ ٹوگیدر کا جو نظریہ وہاں پہ پرویل کر رہا ہے ایک عرصے سے وہ اس کو قانونی شکل دیا یو اے ای حکومت نے اور کسی بھی غیر محرم مرد اور عورت کو غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو اکٹھے رہنے کی اجازت دی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ام الخبائس شراب کو جو ہے اس کی کھلے عام خرید و فروخت اور اس کی شراب نوشی کی اجازت دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب اس پر جتنا افسوس کیا جائے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے آگے کیا کم تھا جو اس کا اضافہ کیا گیا ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ جس علاقے میں اسلام نے جنم لیا اس علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ جو غیر منکوہ جوڑے کا تصور جو یورپ سے آیا ہے بہت سی دوسری بیماریوں کے ساتھ یہ بیماری بھی آئی ہے بے حیائی کی ایک انتہا ہے اور اس کو قانونی طور پر تسلیم کر لینا دیکھیں ایک ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے قانون کے خلاف ہو رہی ہے وہ بھی غلط ہے نہیں ہونے چاہیے قانون کا نفاظ ہونا چاہیے اسے رکنا چاہیے لیکن ایک اسلامی حکومت بقاعدہ اس کی اجازت دے دی جائے کام از کام وسیم صاحب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی مضمت کروں مجھے لغت میں کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ میں اس کی مضمت کر کے یہ سمجھوں کہ میں نے مضمت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے اور میں اپنے افسوس کا اس طرح اظہار کر سکوں کہ میں کہہ کہوں کہ میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکے بہت ہی افسوسنا معاملہ ہے بہت ہی دکھ والا معاملہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے غضب سے بچائے امت مسلمہ کو غضب سے بچائے اس لیے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ اشتیال انگیز بات ہے دیکھئے اکٹھائی رہنا غیر منقوحہ جوڑے کا یہ ایک بےہیائی کا عمل ہے تو اسلام کی حیاء میں کیا اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متصر سے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَهِ فَسْنَهْمَا شِیْتَا جب حیاء کا پردہ اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کرو یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد انسان جسٹریفائیڈ سمجھے کہ وہ جو بھی حیاء جو ہے بہت بڑا بیریئر ہے دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمانا الْحیاء شعبت من الْایمان حیاء جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے ایک جز ہے ایک حصہ ہے ایک جگہ بات آتی ہے کہ حیاء اور ایمان یہ ناگزیر جز ہیں اگر حیاء نہیں ہے اور تو ایمان ہے نہیں اور ایمان کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اگر کوئی بے حیاء ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے بے حیائی اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ایمان ہو جیسا کہ ہونا چاہیے جو مطلوب ہے اور پھر وہ بے حیائی کرے یہ ممکن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے ایمان کی عمل سے نفی ہو رہی ہے اب جہاں تک ان کا تعلق ہے یو اے ای کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یورپ کی تقلید میں اندے ہوئے ہیں اصل میں دنیاوی معلومتہ دنیاوی اقتدار اس قدر عزیز ہو چکا ہے کہ اس نے دین کو بھی پامال کر دیا ایمان کو پامال کر دیا آخرت کے تصور کو ان کے اندر سے نکال دیا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یورپ کو فالو کریں گے اگر ہم ان کا سا انداز اپنا لیں گے اگر ہم ان کی تقلید کریں گے تو وہ ہمیں حکمران رہنے دیں گے وہ ہماری حکمرانی پر اتراز نہیں کریں گے وہ ہمیں حکومت سے نکالیں گے نہیں آپ کو معلوم ہے نا ٹرمپ نے ایک دفعہ خیر اگرچہ وہ کہا تو سعودی عرب کے بارے میں تھا لیکن اس نے پبلیکلی کہا تھا کہ سعودی عرب کا جو ہے بادشاہوں کا جو حکمرانی کا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے پندہ دن کی بات ہے اگر ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ پندہ دن حکمرانی رہ سکتے تو یہ اصلا تو اس وجہ سے ہے کہ کسی طرح ہمیں اقتدار بھی رہنے چاہے خدا جانے ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کیا وہ موت جیسی شیعہ کو بھول گئے ہیں موت وہ جسے جو کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ماننے والے تو ہیں دوریا میں اور ہمیشہ رہے ہیں آج بھی ہیں لیکن کوئی بے وکوف کوئی پاگل ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے موت کا انکار ممکن نہیں ہے کیا یہ لوگ موت بھول گئے ہیں کیا یہ موت کا کوئی خوف نہیں اور پھر مسلمان ہوتے ہوئے اگر مسلمان ہوتے ہوئے آخرت کا کوئی تصور ہے اور موت آنی ہے تو پھر اس بے حیائی کا انجام کیا ہوگا ہمارے نزدیک آگ کے سوا کچھ نہیں ہے موت کا یقین تو سب کو ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نہیں بول سکتا یہ اصل میں آخرت کی جواب نہیں جو ہے وہ بولے ہوئے ہیں آپ نے بلکل صحیح اس میں اضافہ کیا ہے میرا بھی آخرت سے مراد یہی تھا کہ آخرت میں جو جواب دہی کا وہ تصور ختم ہو گیا ہے یا وہی بات نہ کہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے وہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ وہ بول گئے وہ دماغ سے فراموش کر بیٹھیں گے کیا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ وجوہات تھیں یہی وہ معاملات تھیں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بانی تنظیم محترم ڈاکٹر شرار احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دنیا میں جو اللہ کا عذاب آگئے وہ سب سے پہلے عربوں پڑھائے گا اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان کا نام لیے کرتے دونوں کی وجوہات تھیں وہ بلا وجہ نہیں تھا عرب کیوں وہاں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے قرآن پاک ان کی زبان میں ہے ہم جو چاہیں کالے ہم قرآن پاک کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے آسانی سے جتنی آسانی سے وہ سمجھتے ہیں ان کی زبان میں نازل ہوا وہ ڈائریکٹلی اس کے مفہوم سے آگاہ ہیں اس کے باوجود اس سب چیزوں کا انکار کرنا تو وہ عذاب کو دعوی دینے والی بات ہے ہر چیز ان پر روشن ہے ایہاں ہے اس کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہی ہے یہ انکار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیکھا فرمایا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا کون کو انکار کریا تو یہ ہیں انکار کرنے والے جو اللہ کے حکامات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو یوں فراموش کر دے میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا مجھے تخہین سی محسوس ہوتی ہے جو انداز ہی اختیار کر رہے ہیں لیکن اس کا سوائے اس کے کہ اس میں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے وہ دنیا میں ذلت و رسوائی بگت رہے ہیں اور ان کی آخرت میں بھی معاملہ ہے اللہ کرے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کیونکہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے اللہ انہیں رجوع کی توفیق دے اللہ انہیں اسلام اور دین کے طرف آنے کی توفیق دے دیکھیں حضر موسیٰ علیہ السلام نے حضر شوائب کے گار اپنی شادی کی وہ واقع قرآن پاک میں ہے سب کے سامنے ہے کہ آپ وہاں گئے ایک مسافر بن کر تو انہوں نے حضر شوائب کی بیٹیوں کو پانی بھر کر دیا ایک سمکے کہ دو خواتین ہیں بیچاری کوئے بے ان کی مدد کی اور اپنی جگہ پڑھا کر بیٹھ کے ان میں سے ایک بیٹی ان کی اپنے باپ کا پیغام لے کر آتی ہے قرآن نے اس کے چلنے کے انداز پر تذفرہ کرتے ہیں حیاء کے ساتھ شاشتگی کے ساتھ یعنی حیاء اتنی اہم ہے اللہ پاک کے نزدیب اس حاتون کی حیاء کو قرآن کا حصہ بنا دیا اس کی انداز کو مجبوری تھی نا گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو بلا کرنا تھا تو اسی طرح حضرت مریم کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا تو حیاء کو پاک دامنی کو عفت کی حفاظت کو قرآن پاک نے اللہ نے اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دی ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ دین کا جس سے کہتا ہے جزوے لا ینفق ہے رضی اللہ تعالی عنہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو یو اے ای کے حکمرانوں کا جو طرز عمل ہے آپ اسے امریکی ایجنڈے کی تکمیل کہیں گے یا یہ جو ڈیل آف دی سینچری ہے جو ایک نیا ایجنڈا ان کو دیا گیا ہے عرب کے حکمرانوں کو یہ اس کا تسلسل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حسین صاحب ویو بیک صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کے اوپر اور ہم تو اس چیز کو مضامت بھی کر سکتے ہیں اور ماتم بھی کر سکتے ہیں ان کی اقلوں پر جو کہ اس وقت عالم عرب میں بھی اور جنرلی مسلمان ممالک کے اندر نظر آتا ہے تین قوانین جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ان کے بارے میں زیادہ ہمیں کنسرن ہے اور کنسرن کیا مطلب یہ تو بالکل غیر انٹی اسلام غیر شریع قسم کے گوانے ہر مسلمان کا کنسرن ہے لا تقرب الزنا قرآن بھا خاص کہتا ہے قریب بھی نہ جاؤ اور وہ کوہیبیٹیشن یعنی کٹھے رہنا اس کے اوپر کوئی پوچھ کش نہیں ہوگی شریعت کی عدالت جو ہوتی تھی وہاں پہ شریع کورس جنہیں کہتے تھے وہ کوئی فکر زگر نہیں کر سکتا رجسو من عمل الشیطان شرابین کو کہا گیا فج تنیبو اس سے بچ کرو اس کی اجازت دے دی گئی لائسنس ٹو نہ ہو وہ پبلیکلی پی سکتے ہیں سکریدوں پی سکتے ہیں بس اکیس سال کی عمر جو کہ مغرب میں جیس طرح ہوتی ہے وہ اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ جو شرم ہویا افت و عصمت کا جو کونسپٹ ہوا کرتا تھا اس کے اوپر ریپریمانڈ اگر کوئی کرے اگر اپنے گھر کے اندر سے کوئی بڑا ریپریمانڈ کرے کہ یہ انٹی سوشل انٹی ریلیجیس ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ نہیں کر سکتا اس کے خلاف بلکہ جو کرنے والا ہوگا اس کے خلاف یہ عمل ہوگا اب یہ جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں دیکھئے جو یہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ وَيْلُلِ الْعَرَبْ مِنْ شَرِقَدِقْتَرَبْ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے یعنی اس فتنے سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہوا ہے اس کے کئی دیمینشنز ہیں اس کے امیلیٹری دیمینشنز بھی ہیں جیسے کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے سماجی اور معاشی دیمینشنز بھی ہیں اور سماجی دیمینشنز تو کھل کے ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں تیرہ نومبر کی بات ہے ایک سعودی رائٹر ہے ایک لائر بھی ہے اس کا نام ہے اسامہ یمانی اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اقاز اخبار کے اندر اور اس نے یہ کہا ہے پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے جسے مسلمان کی سٹوری کے لیے کہتے ہیں کا قبضہ ہے اس کے ساتھ جو بیت المقدس جو کہ ہے وہاں پہ نہیں ہے احسن میں تو وہ مکہ پہ کہیں پہ موجود ہے مطلب اس نے کہا ہے کہ یوروشلم کا حصہ نہیں ہے یوروشلم کا حصہ نہیں ہے یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ڈیر آ دے سینچیٹی کا جس سے آپ نے ذکر کیا یہ اس کو کس راستے پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کنفیونس پھلا رہے ہیں کنفیونس پھلا رہے ہیں اور بقیدہ پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم صبح اٹھ کے خیال آ گیا جو یو اے ای کے رولر ہیں بادشاہ اس کو خیال آ گیا کہ یہ میں نے لاز پاس کرنے ہیں اس سے پہلے نورمالیزیشن آف ٹائز ہو چکا ہوا ہے اس طرح کی بہت زیادہ ایکشنز جو عرب سٹیٹس ہیں اور خاص طور پر یو اے ای کا پہلا وزیر خارجہ اسرائیل کے وزٹ پہ ہے اسرائیل کے وزٹ پہ ہے اور پھر یہ دیکھیں آپ اس چیز کو کہ جو ایک تو عرب ممالک کی اوپر جو اس وقت فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو شاید خطر ہے جس طرح کہ یوبیک صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا یہ بات اپنی جگہ ضرورت ہے لیکن سا سا یہ بھی ہے کہ یہ جو لائف سٹائل ہے یہ اس وقت عرب ممالک میں بھی اور باقی ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں مسلم ممالک میں ان کا مرغوب لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے پسندیدہ لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن لائف سٹائل جو ہے نا وہ ایک پینکل ہے ہائٹ ہے اس نے کہا اس نے اپنی کتاب میں فکر شامل نے کہا تھا نا کہ یہ اینڈ آف ہسٹری ہے تو یہ مسلمان بھی سمجھنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اللہ ما شاء اللہ کہ یہ ایک سیولائیزیشن کی پیک ہے جو میراج ہے وہاں پہ مل گئی ہوئی ہے اور بھول گئے ہوئے اس میسج کو جس طرح کہ یوبیک صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا اصل میں دین کا میسج گیا ہے ہمارے لئے تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ایک تو اس اوورال جو جو سلسلہ چال رہا ہے خاص طور پر معاشی حالات کے اندر ہم اس تناظر میں بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے عزائم موجود ہیں تکمیل کا ایجنڈا موجود ہے امریکہ بھی یہی چاہتا ہے یورپ بھی یہی چاہتا ہے وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ یہ ہم جیسے بن جائیں اور ساتھ یہ کہ ان سب کے پیچھے پھر ایک بڑی طاقت بھی موجود ہوتی ہے اسرائیل اور وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ اپنے اصل سبق کو بھول جائیں اور ہمارے رستے پر لگ جائیں اور رام ہوتے جائیں اور انفرچنیٹلی مسلمان مالک ایک ایک کر کے رام ہوتے چلے جا رہے ہیں ایوبیک صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اسلامی مالک جو ہیں ان کے عوام اسلامی تحزیب و تمدن کی بجائے مغربی کلچر کو جو ہے وہ والا کلچر جو یورپین کلچر ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں آپ یہ فرمائیے کہ اس یورپین کلچر کی جو انسلات ہے اس کو کیسے رکھا جا سمجھا دیکھیں جی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے ہمارے ایمان کے مطابق اور ہمیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے ہمیں بتایا گیا ہے یہ سرات مستقیم ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کجروی ہے اگر سرات مستقیم پر چلو گے تو آخرت میں کامیابی ہے شیطان نے اللہ سے کہا تھا ایک نویت کا چیلنج کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ورغ لاؤں گا اور اس میں صرف وہ لوگ بچیں گے جو خالص ہوں گے دین کے حوالے سے بات یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا معاملہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام ضروریات مٹی سے آتی ہیں اور اس دنیا سے ان کا تعلق ہے لہٰذا دنیا کی طرف رغبت آسانی سے ہو جاتی ہے دنیاوی معاملات میں رغبت جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے اچھا روح کے جو تقاضے ہیں جو جسم کے تقاضوں کے بلکل بارکس ہیں وہ جو ہیں ان میں لگتی ہے مشکل زیادہ میں مثال دیتا ہوں انتہائی سرد موسم میں لہاف کو چھوڑ کر تھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا کتنا مشکل ہے ظاہری طور پر جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے انہیں نہیں لگ محسوس ہوتا لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے زمینی اقایہ کے مطابق تو کتنا ہوئی تو انسان کی فطرت تو نہیں میں کہوں گا جبلت یہ ہے کہ وہ آسانی ڈونڈتا ہے وہ اپنی اس جسمانی خواہش کی تکمیل ڈونڈتا ہے پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان میں یہ سیکس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑے زوراور طریقے سے رکھا گیا ہے اور یہ ایک براہی وہ کہتے ہیں نا فرائیڈ کہتا ہے کہ سیکس کا جو جذبہ ہے وہ بوک کے جذبے سے زیادہ طاقتور ہے تو جب یہ جذبہ ابرتا ہے تو ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ اس پر قابو ڈالے اللہ نے اس کا ایک صحیح فطری اور نیک راستہ بتایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے شادی کر لے اور باقی اس کے علاوہ تمام راستے جو ہیں وہ برائی کے راستے ہیں وہ غلط راستے ہیں لیکن وہ آسانی سے دستیاب ہیں تو انسان کا جس طرح کا یہ جسم بنائے جو اس کی حیت ہے اس کے مطابق اس کی شہوت کا جو معاملہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے تو وہ پھر اس طرف رخ کرتا ہے اس طرف رجان کرتا ہے تو پھر اس میں آسانی اس میں اٹریکشن نظر آتی ہے جو جورپ میں ہوتا ہے اور جو اسلام پابندی لگاتا ہے دیکھئے اسلام خدا نہ خواستہ جنسی خواہش کو دباتا نہیں ہے اسلام جنسی خواہش کو ختم کرنے کا نہیں کہتا وہ کہتا ہے اس کا صحیح راستہ اختیار کرو چینلائز کرتا ہے شرعی راستے سے یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ازادی بھی ہے پابندی بھی ہے ازادی ہیں پابندی کے ساتھ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کا حق ہے اس اپنی منکوحہ کے پاس جاتا ہے لیکن یہ اس کی حد ہے وہ اس کی منکوحہ ایک ہو یہ ایک سے زائد ہو وہ ان کے پاس جا سکتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن انسان کی جو سرشت میں یہ چیز یہ ہے کہ وہ یہ خاص طور پر مرد کا معاملہ کروں اس کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ ادھر ادھر مو مارنے میں زیادہ بے باک ہوتے ہیں اور اس چیز نے اب تو عورتوں کو بھی بہت بے باک کر دیا ہے اور یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے اسی بات کا ہے کہ نہ مرد کو ہی آ رہی ہے نہ عورت کو ہی آ رہی ہے اور وہ معاشرہ اس لحاظ سے کیونکہ اٹریکٹیو ہے لہذا زیادہ تر لوگ اور آسان ہے اور انسانی خواہش کی تکمیل کرتا ہے جو اس کی اندر سے اٹھتے ہیں آسانی سے تو اس کی طرف رجان ہوتا ہے اور اس میں بڑی رنگینی ہے اور رنگینی جو ہے وہ آج کا انسان پسند کرتا ہے اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا یو بک صاحب اور آپ کی اجازت سے ایک تو سوشل انجینئرنگ ہے اجنڈا یونائیٹی نیشنز کا مغرب کی طرف سے ہی آیا ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی حرکتیں جس طرح کا یو بک صاحب بھی ذکر رہا اور جس طرح کی ابھی یو اے ای میں ہو رہی ہیں اور کچھ اور ممالک میں بھی ہو رہی ہیں وہ پہلے ڈھکے چھپے طور پر ہوا کرتی تھی اب سرکاری سرپرستی میں ہونا شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں اچھا اب یہ ہی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے ایک تو وہ کہ وہاں پہ تو یہ سرکاری سرپرستی میں شروع ہو چکی ہیں چیزیں پاکستان میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ترجہ ایتم ہو رہی ہوں گی لیکن یہاں پہ سرکاری سرپرستی یا رول آف لاؤ یعنی آپ کے قانون کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے وہ ایک الادہ اچھو ہے لیکن کوشش مکمل ہے جو استعماری قوتیں ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں یونائٹیڈ نیشنز سب سے بڑا ان کا ٹول ہے یونائٹیڈ نیشنز کے ثلو انہوں نے کائیرو میں کانفرنس کی نائنٹیز میں اس کے بعد بیجنگ میں کی اس کے بعد ٹو تھا ہاؤزر میں تو بیجنگ پلس ون جو کانفرنس تھی یونائٹیڈ نیشنز کی بقیدہ آسپیسز کے اندر ہوئی تھی اور اس کے اندر جو چیزیں تیہ ہوئی تھی وہ اسی طرح کی تھی کہ یہ بے ہی آئی وغیرہ اور یہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے کی بات ہے سر جب آپ ٹولز کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے آج کے دور میں اور اس کے بعد جو ہے یہ انجیوز جو ہیں یہ بہت بڑا ٹول ہے یہی میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں دیکھئے میڈیا اور انجیوز 2000 کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یونائٹیڈ نیشنز یہ بات اپنا ہے ایک روڈ میپ یا بلو پرنٹ کا طور پہ سامنے لے کے آرہا ہے یونائٹیڈ نیشنز اس بات کو اس سے لے کے آج تک بیس سال کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہوگی اس کام کے اندر ان کی ریپورٹس آتی رہتی ہیں کبھی رینڈ کورپریشن کی طرف سے کبھی کارنگئی کی طرف سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم ساری ریپورٹس کا ذکر کر سکیں جمالی دور پہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں اچھا اب میڈیا کو بھی انہوں نے اس کے اندر استعمال کی اور آپ دیکھتے ہیں کس طرح ایکسپلوجن ہوا ہے میڈیا کا ان پچھلے اور صرف مین سٹریم میڈیا کا نہیں پھر سوشل میڈیا پھر کس طرح پورنوگرافی کی انڈسٹری پھیلائی گئی ہے اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ جس طرح شراب کا ذکر آتا ہے یا اس طرح باقی حرام چیزوں کا ذکر آتا ہے ان کے کس طرح کے ذرائع کھولے گئے ان کو کس طرح نئے نئے نام دیا گئے کتنی ورائیٹیز اس کی پیدا کی گئی اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا گیا اس کی طرح کسی بھی ملک میں آپ اگر امریکہ کی ایکزیمپل لے لیں امریکہ میں ان کی سٹیٹسٹکس جو ہے جو سرجن جنرل آف یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ وہ یہ کہے گا کہ یہاں امواد کی ایک بہت بڑی وجہ شراب نوشی ہے لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ جو اشتہارات ہوں گے ان میں سے ایک شراب کے اشتہارات ہوں گے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جب دبائی میں جائیں اور یہ تو جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ان کو معلوم ہے کہ آپ جو ہی ائرپورٹ سے نکلتے ہیں جیوٹی فی شاپ پہ آپ کو پہلے شراب کی بہت لے نظر آتی ہیں تاکہ وہ آپ کا ایک طرف میلان ہو زیادہ اور پھر وہ معاشرہ بھی اسی طرح جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر انجیوز نے بہت بڑا کردار ادا کیا انجیوز فنڈنگ لے گیا آ رہی ہیں اور فنڈنگ لے کے کہاں سے آ رہی ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ جو رینڈ کورپوریشن ہے یا وہ جو کانیگی ہے یونیٹی سٹیٹس کے اندر بروکنگز ہے اس طرح کی بہت ساری اور پیچھے سے زائنسٹ ہیں اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس چیز کو فنڈ کرتے ہیں اور وہ انجیوز آ کے پھر یہاں پہ کیا کام کرتی ہیں وہ بھی ان سب کو پتا ہے اور اس فانڈیشن کے نام سے کبھی اس نام سے کبھی دوسرا نام سے اور وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے اس سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کے اندر جو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی نہ کسی ذرا نکال دو اب کام یہ بنتا ہے ہم لوگوں کا بھی سب سے پہلے تو حکمرانوں کا کام بنتا ہے کہ اس کے آگے باند باندے علماء اکرام کا کام بنتا ہے اور پھر عوام الناس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سمجھیں میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے لیکن اس سے کوئی مبارا نہیں ہے عام انسان میرے جیسا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے مبارا ہوں یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں انچوں سے بچوں جن کے بارے میں منع کیا گیا ہے اور یہ کہ دجالیت کے بارے میں تو یہ بڑی صاف بات ہے کہ اس نے ہر وہ بری چیز جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کا تو مطلب ہی ہے نا دجالیت کا مطلب ہی ہے دھوکہ دینا اس نے فریب ذائر کرنا اور وہ اس وقت اس کے فور شیڈویں یعنی وہ سامنے آنے شروع ہو گئی ہوئی ہیں رضا اللہ صاحب اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں اور نیو یارک ٹائم کی جو ریپورٹ حالی میں چھپی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈانالڈ ٹرپ نے اپنے اوول آفس میں چار اپنے جو کچن کیبنٹ کے لوگ تھے جن میں نائب صدر تھے وزیر خارجہ تھے وزیر داخلہ تھے اور جائنٹ چیف آف سٹاف تھے ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے دوران جو ہے ایرانی ایٹمی تنصیبات پہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا یعنی ان کے اس ایجنڈے میں یہ شامل تھا اس میٹنگ میں اس پہ ڈسکشن اس جو پوائنٹ کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ان ڈیٹیل اور پھر جو چاروں مشیر تھے ڈانالڈ ٹرپ کے انہوں نے اس کو روک دیا ہے کہ جی یہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑی جنگ چھٹ جانے کا اس سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ امکان ہے ہوئی ہے اور کوئی منصوبہ تھا ایسا بڑا تباک ان قسم کا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے تھے وسیم صاحب جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے تو جیسا کہ حالات اس وقت بتا رہے ہیں کہ اولدو پریزیڈنٹ الیکٹ جو ان کا ایک فریز ایک ٹرم نالوجی ہے جو پریزیڈنٹ زیادہ ووٹس لے چکا ہوتا ہے یعنی یہ پیز سزارتی الیکشن کے اندر جو بائیڈن ہے جس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کہتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ تو وہ ہے لیکن وائٹ ہاؤس ابھی تک ٹرمپ کے پاس ہے اور اس کے اپنے جو کچن کیابنٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں اور ٹرمپ کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے ٹرمپ جو ہے اس کے پاس ٹریٹ پاور موجود ہے ووٹس کو ملے ہیں اس کے پاس سٹیٹس یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکا جو کانسٹیٹوشن ہے نا وہ بہت چھوٹا سا ہے بھاریک سا کانسٹیٹوشن ہے اگر آپ نے کہا بھی دیکھا ہو بہت کام امنمنٹس بھی ہوئی ہیں اس کے اندر تو وہاں پہ سٹیٹس جو ہوتی ہیں کالیفورنیا ایک سٹیٹ ہے فر ایکزامپل واشنگٹن ایک سٹیٹ ہے واشنگٹن ڈی سی کی بات نہیں کر رہا واشنگٹن ایک سٹیٹ ہے شکاگو اچھا یہ جو فلائیڈ ہے پینسلوینیا ہے اوئرگون ہے مختلف سٹیٹس ہیں یہ جو سٹیٹس ہیں ان کو طاقت اصل میں حاصل ہے اور وہ اپنے ڈیسیجنز بہت سارے خود لیتی ہیں پھر ایک ساری لیول کے اوپر باتی ہوتی ہیں تو سٹیٹس کی طاقت بھی بہت ساری موجود ہے ٹرمپ کے پاس ابھی بھی وہاں پہ اس کے گورنرز ہیں وہاں پہ اس نے الیکٹورال کالوجیز جیتے ہیں ایک طرح سیجی میں سمجھے اب وہ اس سیچویشن میں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس جو دوسری طرف اپشنز موجود ہیں جو بائیڈن آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے مجھے ایک تو اندرونی طور پر بھی کچھ ایسا معاملہ کرنا پڑے گا کہ اپنی میں سزارت کسی نہ کسی طرح ہو سکے بچاؤں اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن جو کہ دوزار چوبیس میں ہوں گے اس کی تیاری کے لیے بھی کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن باہر جو ہے وہاں بھی وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو بڑھانا چاہ رہا ہے تیز کرنا چاہ رہا ہے یہ ایک رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور وہ تیز جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس کچھ آپشنز تو یہ ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے پرابلمز کریئٹ پھر ہو جائیں اس میں مڈلیسٹ ایک ایسا ایریا ہے اور یہ ہمارا اپنا جو ایریا جنوبی ایشیا کا یہ دو ایسے ایریاز ہیں اگر یہاں پہ کسی بھی طرح سے کوئی سپارک چھوڑ جائے تو وہ کسی بھی وقت اگر ہم ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران اور سعودی عرب کے تنازات اور ان کی کشیدگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور کسی بھی لیول تک جا سکتی ہے اور ہم اپنے علاقے کو دیکھیں اگر تو وہاں پہ تین نیوکلئر پاورز تو بلکل قریب قریب موجود ہیں اور پہ چوتھی جو ہے وہ رشیہ بھی زیادہ دور نہیں ہے تو جو ایران کے ساتھ ایٹمی مائدہ ہوا تھا پی فائی پلس ون والا اس کی ایک تاریخ ہے اچھا جو اوبامہ دور تھا اس کے اندر ہوا تھا اور اس کو جنرلی ایکسپٹ کیا گیا تھا امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی ایران میں بھی ایران تو مائدہ کا فریق تھا اس وقت بھی یہی فارم مینسٹر تھا تو وہاں جا کے بقیدہ یہ مائدہ ہوا تھا جشن ہوا تھا بقیدہ ایران اس وقت بھی نہیں کیا تھا اور کوشش کی جاتی رہی ہے ٹرمپ کے اوپر پریشر ڈالنے کی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انگیج ہوئن اس نے کوشش یہاں تک تو کی کہ سنکشنز لگاتا رہا ایران کے اوپر اور اس طرح کی جیزیں کرتا رہا لیکن ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کی بات نہیں آئی ابھی جس میٹنگ کے آپ حوالہ دے رہے ہیں شنید یہ ہے کہ پینٹرگون کی طرف سے جو پریشر ہے اور جو ٹرمپ کا اپنی ایک سوچ ہے ان دونوں کو ملا کر وائٹ ہاؤس کے اندر اس بات کی اوپر بات کی گئی کہ ایران کو نیکسٹ فیو ویکس اگر اس کے اوپر اٹیک کیا جا سکے کیونکہ چھے جنری تک تو وائٹ ہاؤس ٹرمپ کے پاس ہے اس کے بعد جو بائیڈن کے پاس چلا جائے گا تو اس سے پہلے پہلے کچھ کرنا چاہ رہا ہے اگر کرے تو اس میں جو جسے آپ نے ذکر کیا کیچن کیبینٹ اس کے اندر مائک پینس بھی تھا اس کے اندر پومپیو بھی تھا ان کا جوائن سٹیو سٹاف بھی تھا اور ساتھ ان کا جو سیکرٹیو اف انٹیئر ایر رہتا ہے وہ بھی تھا موجود دیکھئے ٹرمپ جو ہے اس کے پاس جنوری تک تو ٹائم موجود ہے کہ وائٹ ہاؤس میں رہے اس کے بعد بائیڈن آ جائے گا وہاں پہ تو پینٹیگون کی طرف سے بھی کچھ پریشرز ہیں کچھ اسرائیل کی طرف سے بھی پریشرز ہیں کچھ اس کا اپنا دماغ بھی ہے تو اس نے یہ میٹنگ بقیدہ کی ہاں اور یہ کہا اس میٹنگ کے اندر اپنی جو اس کی کیبینٹ ہے اس کے اندر کبینٹ کیا ہے اس کے اندر چار اس کے قریب دلی لوگ تھے اس کا وائس پریزیڈن تھا مائک پینس ہے اس کے بعد مائک پومپیو تھا اور ساتھ جوائن سٹیو اور سٹاف تھا اور کرسٹفر ملر جو ہے وہ جو ابھی مائک مارک ایسپر کی جگہ اس نے لگایا آ کے یہ لوگ جو موجود تھے ان کو اس نے یہ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ کار کہ ایران کی اوپر حملہ کیا جا سکے بقیدہ حملہ کیا جا سکے تو بارال میٹنگ میں بات دسکس تو ہوئی اب کس حد تک اس میں صداقت ہے واقعی سیریسلی ڈسکس کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے یا صرف یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے پریشر ڈالنے کے لیے ٹیکٹک ہے یہ ہم اس پارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن بات یہ ہوئی وہاں پہ اور کہا یہ جا رہا ہے یہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا ہے وہ تو یہی رپورٹ کیا ہے کہ اس کی ٹرمپ کی بات کے اوپر چاروں جو تھے باقی لوگ اس کے مشیران وہ اس پر راضی نہیں تھے تو بارال یہ تو اس کی ہمارے تک جو انفرمیشن پہنچی ہے اندر کی بات کیا تھی حقیقت تھی نہیں تھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ایوبیق صاحب نو منطب امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے اپنی انتہابی کیمپین میں یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے امریکہ ایران کے ساتھ جو ایٹمی معاہدہ ہے اس کو رنیو کرے گا مطلب یہ کہ انہوں نے نورنلیزیشن کی طرف ایک سٹیپ اپنا بتایا تھا کہ ہم لیں گے جب بھی اقتدار میں آئیں گے اس طوران نیویویرک ٹائم کی یہ جو سٹوری جو جس کا راز باہر آ رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں اس پر اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب ڈانلڈ ٹرمپ کے جو کیشن کیبنٹ کے لوگ تھے انہوں نے اس کو ڈنائے کیا اس منصوبے کو سارے کو تو اگر یہ یعنی ایک طرف جو بائیڈن کا موقف ہے اور اس کا وعدہ ہے اور دوسری طرف یہ ممکنہ فوجی اقدام ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ لینے جا رہا ہے اگر یہ قابل عمل بن جاتا یا یہ کوئی اس طرح کوئی سٹیپ لے لیتا ہے جیسے ابھی وہ اس کے لیے کوشن جاری ہیں تو یہ کیا آئندہ امریکی جو حکومت ہوگی اس کے لیے انتہائی مشکلات نہیں پیدا کر دے گا ڈانلڈ ٹرمپ کا جو یہ اقدام ہے وسیم صاحب امریکہ اور ایران کی کشم کش کب شروع ہوئی ایک عرصے سے جب خمینین کلاب آیا اس کے بعد سے اس سے پہلے تو یہ بہت زبردست دوستی اتحادی تھے امریکہ اور ایران جب سے یہ کشم کش شروع ہوئی ہے جب سے امریکہ دمکیاں دے رہا ہے یعنی خمینین کلاب کے بعد سے لے کر اب تک اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دمکیاں یہ کشم کش یہ سب جال سازی ہے یہ سب نورہ کشتی ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ خمینینین کلاب میں امریکہ مددگار تھا امریکہ نے خمینینی کی مدد کی تھی انقلاب لانے میں غلط ہو سکتا ہے یہ آدمی کا اندازہ ہے بہرحال تقریباً چالیس بر سو چلے ہیں اس بات کو اس چالیس بر کتنے ممالک تباہ کی کتنے بستی ہیں جب رون ڈالی کسی کو اتنی دمکیاں نہیں دیں جن کو رون ڈالا جتنی ایران کو دیں لیکن ایران پر ایک گولی نہیں چلائی لہٰذا میں تو ان کی جنگ ان کا تنازہ ہمیشہ مشکوک سمجھتا ہوں کہ یہ مشکوک ہے یہ جانسازی ہے یہ دنیا کو دکھاتے ہیں میں تو اس خبر کے بارے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبر دنیا کو دکھانے کے لیے باہر نکالی گئی ہے ایسے کوئی بات لکھ گئی ہے جانبوچ کر دی گئی ہے ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ایران کی یہ جو جنگی معاملہ ہے نا یہ آغاز سے ہی ایک فراؤڈ ہے البتہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ ایران کو کبھی کچھ نہیں کہے گا میری نظر میں مسلمان ممالک میں سے امریکہ نے ایران کو تباہ کرنے یا اسے جنگ کرنے یا اسے نمٹنے کے لیے سب سے آخر میں رکھا ہوا ہے کرے گا امریکہ ایران کے خلاف کاروائی کرے گا لیکن اگر وہ باقی رکاوٹیں ساری دور کر لے گا تو پھر کرے گا ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ پاکستان بھی ہے اچھا یہاں میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ یہاں تھوڑا سا بات اونچی نیچی ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے پاکستان کی طرف آتا ہے یا پہلے ایران کی طرف آتا ہے لیکن وہ جب تک عربوں میں کوئی جان ہے کوئی معاملہ ہے کوئی عرب عوام کا وجود ہے وہ ایران کی طرف نہیں آئے گا یہ میری ذاتی رائے ہے لیکن یہ ہے کہ ایران کو دمکیاں دھتا چلا ہے چالیس سال سے دمکیاں دے رہے عرب موالک تو ایران کے دشمنی وہ چل رہی ہے دیکھیں اصل مسئلہ کس کا ہے ایران امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے ایران اسرائیل کا مسئلہ ہے اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے لہٰذا اسرائیل کا مسئلہ آٹومیٹیکلی امریکہ کا مسئلہ بن جاتا ہے پھر ایران جو ہے ٹارگٹ نمبر ون ہونا چاہیے اگر وہ گردن پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو اس وقت کچھ نہیں کہیں گے جب تک باقی مسلمان ممالک میں کچھ جان ہے اس کو سب سے آخر میں لیں گے میری رائے ہے چھوڑیں گے اس کو بھی نہیں بڑا ہو یا کچھ ہو لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ اہل سنت اہل تشیر کی کش مکش آخر تک چلے دیکھیں صاحبات کہنے چاہیے اگر امریکہ چاہے تو ایران کا نامون اشار مٹھا سکتا ہے اگر وہ ایران سے اس طرح کا کچھ سلوک کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اہل تشیر کی بنیاد تو ہل گئی وہ چاہتا ہے کہ ایک طرف اہل سنت بھی رہیں اور اہل تشیر بھی رہیں ان کی کش مکش بھی رہیں لہذا ایران کو سب سے آخر میں لے گا ابھی ایران کو میری نظر میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس معاملے میں میں تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہوں کہ وہ پاکستان سے پہلے نمٹتا ہے یا ایران سے لیکن باہر یہ دو ممالک ایسے ہیں جن سے وہ آخر میں نبٹے گا فی الحال نہ کوئی خطرہ ہے ایران کو فی الحال اور نہ کسی کسی حملے کی ضرورت ہے یہ خبر محض اپنی اسی نورہ کشتی کا حصہ ہے ازالک صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک حالیہ پریس کانفرنس کی ہے جس میں بھارتی دشتگردی کے جو ہے وہ انہوں نے ثبوت بقاعدہ پیش کر دی ہیں اس طفح تو آپ اس حالے سے کیا کہیں گے دیکھیں افصین صاحب ایک تو یہ جو پریس کانفرنس تھی تقریبا پچاس منٹ سے زیادہ کی ٹی 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 اور بقاعدہ انہوں نے ثبوت جو پیش کی ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ کوڈ نیمز کے ساتھ بقاعدہ انہوں نے کھل کے نام لیے رو کے ایجنٹس کون تھے جو لوکل ایجنٹس سے وہ کون تھے فینائنسنگ کہاں سے ہو رہی تھی کتنی ہو رہی تھی ان کے ہینڈلرز کون تھے ان کے بقاعدہ نام لیے ان کی طرح سے لیٹرز جو آئے ہوئے تھے چاہے وہ انڈیا کی طرح سے آئے ہو چاہے افغانستان کی طرح سے آئے ہو ان کے بارے میں بتایا ایون کالز جو ان کی تھی وہ بھی سنائی گئی ٹیلی فونک کالز ٹیلی فونک کالز جو تھی ان کی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثبوت ہوں گے اظہاری بات ہے سارے ثبوت ایک وقت میں تو نہیں سامنے رائے گا اسے بڑھ کے اور ثبوت کیا ہو سکتے لیکن انڈیا کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا انڈیا کی طرح سے اس کا جب کاؤنٹر ناریٹیو دیا گیا میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے وہ تو ادر ادر کی باتیں تھی اور ایک وہ سن دو ہزار چار کی چھپیوی کتاب جو جنرل ریٹائر اثر دورانی کی تھی اس کے اندر سے کچھ حوالہ جات جو کوڈ نیمز کے اندر سے کچھ کتاب جو اس نے حوالے دیے ہوئے تھے کہ پاکستان جو تھا مطلب یہ کہ پاکستان کی اندر جو فسیلیٹیشن آف ٹیررزم جس کی وہ کہتے ہیں نام لیتے ہیں وہ کتاب خود متنا سے ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہتے کی صورتیال بن رہی ہے اس میں ایک تو جو حال ہی میں ریجنل کومپریہنسیو ایکنومک پارٹنرشپ ہے آر سی ای پی دس آسیان کنٹریز ہیں اور اس کے ساتھ بھی چائنہ ہے آسٹریلیا ہے نیو زیلینڈ ہے جپان ہے اور ساؤتھ کوریا ہے یہ سب سے بڑا ایک ٹریڈ بلوک دنیا ہے امریکہ کے لیے ایک طرح سے خطرہ بھی ہے اب یہ کس حد تک چل پاتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ سارے مختلف کشنیوں کے سوار ہیں ایک طرف کواڈ کے اندر یعنی کہ وہ جو چار ممالک کا اتحاد ہے چائنہ کے گینسٹ اس کے اندر آسٹریلیا بھی موجود ہے اس کے اندر یہ جو جپان ہے یہ بھی موجود ہے ملٹری کے پوائنٹ ایو سے لیکن اس ایکنومک پوائنٹ ایو سے وہ اس دوسرے اتحاد کا حصہ بندے جا رہے ہیں ابھی جو کشمیر کے اندر حال ہی میں بہت یوں کہہ رہے ہیں سردی تنازعہ جھڑپیں اور کافی بڑی جھڑپیں ہوئی ہیں بعض اطلاعات کے مطابق تقریباً پندرہ کے قریب جہاں بھاک ہوئے ہیں وہاں پہ اس میں سویلین بھی شامل ہیں اور ملٹری کے بھی دونوں سائٹز کے ملاکر تیس سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں کئی اس سے زیادہ کی فگر بھی دینے ہیں یہ جھڑپوں سے زیادہ جنگ تھی بقاعدہ تقریباً ہم یوں کہہ لیں کہتے تو وہ یہی ہیں سکرمشیز تھی بورڈر کی جھڑپیں تھی لیکن یہ ایک منی سی بہت چھوٹی سی جنگ تھی اچھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری سائٹ کے اوپر تو بقاعدہ جو نیلم ویلی ہے اس کے اندر زیادہ نقصان ہوا لیکن انڈیا کو پاکستان سے زیادہ نقصان ہوا وہاں پہ لیکن دو باتیں ہیں سمجھنے والی ایک تو یہ کہ وہاں پہ چھکوٹی سیکٹر ہو چاہے یا اس کے علاوہ چاہے وہاں کا بالاکورٹ کا ایریا ہو انڈیا کا بالاکورٹ کا ایریا ہو وہاں پہ انڈین فوجی تو بہت سارے جھنم واصل ہوئے لیکن وہاں پہ کچھ عبادی مسلمانوں کی بھی ہیں تو نقصان ان کو بھی ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان انڈیا کو ریٹیلیٹ کرتا ہے جواب دیتا ہے ہرڈل اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ کشمیری جو موجود ہیں انڈیا کے اندر انڈین اوکیپائیڈ کشمیری وہاں مسلمان مسلم پپلیشن جو ہے وہ ہرڈ نہ ہو وہ ہرڈ نہ ہو درمیان میں تو یہ بھی دیکھنے والی ایک بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ فارن پالیسی میگزین نے جو کچھ عرصہ پہلے ایک آرٹیکل چھاپا تھا جس میں بقیادہ یہ نام لیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی کہ اس آرٹیکل میں جو کہ فارن پالیسی میگزین نے چھاپا تھا اس میں صرف نام انڈیا کا لیا تھا کچھ شاید نام لیا تھا دائش کے کنیکشن کا کچھ انڈیا یہ کہ وہاں پہ ہارڈ لائن گورنمنٹ ہے لیکن سارا بلیم پھر ڈال دیا تھا مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے ہی نام سامنے آ رہے تھے چاہے وہ نور محمد کی صورت میں ہو چاہے وہ شفیق کی صورت میں ہو کوئی بھی ہو یہ نام بقیادہ لیا گیا ہے نا وہ انوالنٹ ٹیوریسٹ ایکٹیوٹیز لیکن یہ امپورٹنٹ تھا کہ ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے یہ بتایا جائے کہ اس کے اندر را ملوث ہے اور ان کے انڈین یعنی ہندو نان مسلم ایجنٹس بھی ملوث ہیں اس آرٹیکل میں یہ بات چھپا دی گئی تھی اور سارا بلیم مسلمانوں پر ڈال دیا گیا تھا تو یہ ضروری تھا کہ اس چیز کو باور کرایا جائے پوری دنیا کو حالانکہ دنیا میں اس وقت سننے والا کوئی نہیں ہے کوئی سننے سننا بھی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ جو ان کی محبتیں ہیں وہ ہیں وہ کسی وجہ سے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان پاکستان نے اس طفح انڈیا یہ بھی دیا نا کہ یہ جو ثبوت انہوں نے پیش کی ہیں پرس کانفرنس میں یہ ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی پیش کریں میں چاہوں گا تھوڑا سا جو ابھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں دیکھیں انڈیا کا معاملہ ایسا ہے وہ آپ نے ایک دہاتی کہاوت سنی ہوگی کہ کوئی چور چوری کر کے نکلا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگے ہیں چور 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 تو وہ چور بھی کہنے لگا چور 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 اب لوگ جو بھاگ رہے تھے کسی کو پتہ نہیں لگ رہا تھا چور ہے کون کیونکہ وہ چور بھی کہہ رہا تھا چور 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 تو انڈیا کا دہشتگردی کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ انڈیا اصل چور ہے جو دہشتگردی کی اتنی پکار ڈالتا ہے تو انہوں نے بعد جس اندازت میں کی یہ اصل بات یہی ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ملک جو ہے دہشتگرد ریاست جو ہے اصلا وہ ہندوستان ہے وہ بھارت ہے اور یہ اللہ کا برا شکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے کسی طرح کھل کر آ کر صاف بات کی ہے وگرنا ہم سب گول مول کو غیر ملکی مداخلت ہے یہ ہاں ایک شخص تھا اس سے پہلے جس نے کھلم کھلا کہا تھا میں چاہے اس سے میرا کتنا بھی اختلاف ہو لیکن میں اس کا باقاعدہ نام لوں گا پیپلز پارٹی کا وزیر دارلہ رحمان ملک وہ کہا کرتا تھا اس نے کہا کہ بھارت اس کے علاوہ کبھی کس نے بھارت کا نام لینے کی جرت نہیں کی اب اس رحمان ملک کے بعد انہوں نے جرت کی ہے ایسف رضا گلانی نے بھی اگرچہ وہ بھی پیپلز پارٹی تھے انہوں نے بڑے واضح انداز میں انڈیا کا نام لیا تھا بلوچستان میں لیکن پاکستانی عوام کو یہ شدید مطلب اس بات پر رنج تھا غصہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ راہ کر رہا ہے ہمارے اخلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کوئی انڈیا کا نام نہیں لے رہا اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے نام بھی لیا ثبوت بھی پیش کیے اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ یو اینو کو فرہم کر دی گئے ہیں ثبوت اور یہ رضا اللہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے انڈیا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا عملی طور پر جائے آپ جتنے مرضی ثبوت پیش کر دیں اسرائیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا انڈیا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا اس لیے کہ یو اینو تو بنی اس لیے تھی کہ کچھ کا تحفظ کرنا ہے اور کچھ کو رگرہ دینا ہے تو باہل پاکستان اور اسلامی ممالک وہ ہیں جنہیں رگرہ ملنا ہیں اور غیر مسلم ممالک وہ امریکہ ہو وہ اور یورپ کے ممالک ہو وہ اسرائیل ہو وہ بھارت ہو وہ ان کی سپورٹ کے لیے بڑا ہے ایوبک صاحب فائنلی یہ فرمائیے کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پہ آج کل جو ہے بہت زیادہ اسرائیلی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے امریکی پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اگرچہ ترجمان جو ہے وزارت خارجہ کے وہ اس بات کی تردید کر چکے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک یہ خبر بھرال ہے کہ پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ان خبروں میں کس حد تک صدا کرتا ہے جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے وسیم صاحب اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے زیادہ اس کے پیچھے سعودی عرب ہے یعنی یہ پریشر جو ہے سعودی عرب کی طرف سے آ رہا ہے پاکستان یعنی میں ایک بات کرنے لگا ہوں ایک وقت تھا امریکہ سعودی عرب پر پریشر ڈال کر پاکستان پر پریشر ڈالتا تھا تھوڑی سی الٹی گنگا بہ رہی ہے میرے خیال کے مطابق یہ میری رائے ہے اور ہر وقت ہر آدمی کا حق ہے لیکن اگر آپ سعودی عرب کہہ رہے ہیں تو سعودی عرب تو خود انکار کر چکا کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے جب تک فلسطینی ریاست جو ہے وہ وہاں پہ قائم نہیں ہو جاتی میری ارس سنیں نا سعودی عرب میرے تجزیہ کے مطابق مستقلن اور پکہ رازی تھا تسلیم کرنے کے لیے جب پاکستان کی طرف سے کٹیگوریکل اعلان ہوا ہم کسی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو سعودی عرب میں ایک شدید ریائکشن کی صورت پیدا ہو گئی کہ اگر اب سعودی عرب تسلیم کرتا ہے تو سعودی عرب کی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی جائے میری رائے میں پہلے امریکہ سعودی عرب کو بات کہہ کر پاکستان سے منوائے کرتا تھا اب سعودی عرب امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے اسرائیل تسلیم کروانا ہے تو پہلے پاکستان سے کرواؤ اور لہٰذا امریکہ پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے اور بہت زیادہ نظر آ رہا ہے پریشر انداز ہوتا ہے یعنی اس کیمپین کو سعودی انیشیئٹ کر رہا ہے یہاں بالکل اور دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں اور امریکہ اس کو کیونکہ امریکہ کا بھی اس میں بھلا ہے جتنا اسرائیل کو خوش رہے گا اتنا اس کا بھلا ہوگا امریکہ کا تو لہٰذا امریکہ اور سعودی عرب دونوں بہت پریشرائز کر رہے ہیں اور ہم تو بہرحال یہ کہیں گے کہ کسی بھی صورت میں چاہے ہمیں گاز کھانی پر جائے ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں آج تحریک انصاف کی ہے اس سے پہلے مسلم لی کی تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی کوئی حکومت ہو تحریک انصاف کی ہو یا تحریک انصاف کے دشمنوں کی ہو ہم اس صورت میں کسی بھی حکومت نے اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم اپنے طور پر اپنی حصیت کے مطابق اپنی وسائل کے مطابق اپنی قوت کے مطابق انشاءاللہ اس کی شدید مضمت بھی کریں گے استجاج بھی کریں گے اور کوشش کریں گے حکومت کے راستے میں جو رکاوٹ ممکن ہوا ڈالیں ایوبیک صاحب اور جناب رضاولک صاحب پروگرام میتے شریفہ بھی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لیے اتنا ہی اس پروگرام کے حوالے سے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس کا فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ آر جی پروگرام کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے وسیم محمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد